بسم اللہ الرحمن الرحیم نفرت کرتے ہیں بلکل محبت نہیں کرتے اور بہت زیادہ لڑتے جگڑتے ہیں ماتے ہیں گالیاں نکھانتے ہیں تو یہ بہت نایاب وظیفہ ہے اور نفرت کو محبت میں بدلنے والا یہ وظیفہ ہے خوب کے لئے بھی یہ وظیفہ استعمال کیا جاتا ہے خوب کا مطلب محبت کرنے والا یا کرنے والی تو اس کے لئے بھی یہ بہت نایاب وظیفہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے کہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے پاس نمک یا نٹھائی رکھ لی ہے اور اس کے پر پڑھ کر آپ خوب مارو گے اس کے پر پڑھ کر آپ خوب مارو گے دل میں اس شخص کا یا اس بہن کا بھائی کا ضرور اپنے ذہن میں رکھو جت کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہو اور پھر آپ نے آخر میں دعا مانگنی ہے جو آیات مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا الفتی سے لے کر آپ سے یا ودود ہدا کر آپ نے پڑھنی ہے بہت نایاب ہے آپ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور آپ کو کمیابی ہوگی بہت پیارا بہت ہی عالی رسم کا یہ وظیفہ ہے محبتوں کو اجادر کرنے والا یہ وظیفہ ہے غلط کام کے لئے اس کا استعمال نہ کریں غلط کام کے لئے میں کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دوں گے کیونکہ تو شریعت کا یا اللہ پاک کی ناراضی کا ڈر ہے تو آپ اس کو غلط کام کے لئے بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے اسی حمایہ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سوبہ خیال لگے گا دعوام میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کدنے کی طفوع کہتا رہا attachments کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے تو ہمارے ص kam ضرور شیئر کریں آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی اور مکمل مدد کی جائے گی اسی حایت اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سیدھا خیال لگے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندی، کاروباری پریشانی، کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو، جھگڑا، پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کے بھر کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر کوئی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو احادیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبجھ جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ